اسلام علیکم ڈیر ویورز سمال کرنا گے تو فرس قرصان ہے کلکلیرد دی انرڈی سپیسنگ بیتوین دی گراند ستیٹ این دی فرسٹ ایک سیٹر 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 آف دی ہیڈو جن اٹم این دی ریشو ڈیلٹا ای اوور ای ون بیتوین دی سپیسنگ دی گراند شید یعنی دیلٹا ای ہمارے پاس انرڈی ہے کونس انرڈی بیتوین دی گراند سیٹر 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 ہمارے پاس فرسٹ ایک سیٹر سیٹر یعنی ہمارا پاس انیجی کو کنسلڈر کریں گے اور دین ان کی جو ڈیفرنس ہوگا وہ ظاہری بات ہے ڈیلٹا ای ہوگا انرڈی ڈیفرنس گراند شید اور ایک سیٹر 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 کی بیچ میں جو انرڈی اور پھر ای ون جو ہے وہ ہمارے پاس فرسٹ جو لیول ہوگا جو انرڈی ہوگی اس کو ہم ای ون کریں گے جو کہ ہم لکھتے ہیں بھی اور پھر اس کے بعد یہ کوششن ہے جس میں پینڈولم کا انہیں کچھ دیا ہے میس پی گیون ہے لینڈ پی گیون ہے اور کہتے ہیں کہ آپ جو انہیں اس کی انرڈی فائنڈ کریں جب وہ اپنا ورٹیکل کے ساتھ سکسٹی ڈگری کے انگل بنا رہا ہو اور پھر فریکونسی آپ دا پینڈولم سمال اسیلیشن فائنڈ کریں اور دیلٹا ای اس کے کورسپونڈ انرڈی فائنڈ کر لیں اور پھر دیلٹا ای اور ای ون فائنڈ کریں اور پھر آپ دونوں پہلے فرسٹ پارٹ اور بی پارٹ کو کمپیر کریں تو سلوشن دیکھتے ہیں سلوشن ہے کہ ڈیلٹا ای جو ہم نے پہلے فائنڈ کرنا ہے فرسٹ ہمارے پاس جو گراؤنڈ سٹیٹ 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 کی بیچ میں انرڈی ڈیفرنیس مائنس تھرٹین پوانٹ سکس ون آور این ایف سکر مائنس ون آور ایسکر ان ایف اس ایکوڈ فرسٹ کیونکہ ہمارے پاس فرسٹ ان ون تھا اور جو سیکنڈ ہمارے پاس فرسٹ ایک سٹیٹ وہ ٹو تھا یہاں پر پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ون آور فور اور یہ ون آور ون تو فور مائنس تری ور فور آ جائے گا اور تھرٹین پوانٹ سکس تبارہ ایس طریقے سے کیونکہ جب آپ یہ ویڈیوز رپوٹ کریں گے تو دوسری طرف آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ای ون ہے جو کی گراؤنڈ سٹیٹ انڈرگی ہے مائنس تھرٹین پوانٹ سکس اوور این سکیر ہوتا ہے این ہمارے پاس ون تو اگر ون آپ نہ بھی لیکن تو کچھ فرق نہیں پڑے گا ای ون از ایکوڈو مائنس تھرٹین پوانٹ سکس رہے گا اب ہمارا جو فرسٹ کوئچن تھا وہ ہم نے دونوں کی ریشو فائنڈ کر رہا جی ڈیلٹا ای اوور ای ون ڈیلٹا ای بھی ہم اب فائنڈ کر چکے ہیں اس پوانٹ پر جو کہ یہ ہے اور ای ون بھی ہم فائنڈ کر چکے ہیں تو جیسے آپ ان لوگ کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ڈیلٹا ای اور ای ون مائنس تھری اور فور جب مائنس مائنس سے کینسل ہو جائے گا اور یہاں پر پلس تھری اور فور آئے گا اس کے بعد جو سیکنڈ کوئسٹن ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک میکروسکوپک سسٹم ہے اسیمپل پنڈولم اے جو کہ ہمارے پاس میس یہ ہے اور اس کی لینڈ یہ ہے اور این اکسٹین سے بہلے فلانا فلانا تو ٹوٹل انرجی ای ون آف دار پنڈولم بین در سٹرنگ میں ایک ان ایگل آف سکسٹی دگری ویڈ دا ورٹیکل ای ون ہم نے فائنڈ کرنے جب وہ کتنا انگل بنا رہا ہوں سکسٹی کا ورٹیکل کے ساتھ تو پہلے اگر ہم اس قوشن کو انہیں ہمارے پاس ایک سٹرنگ ہے تو وہ ورٹیکل کے ساتھ کونس انگل بنا رہا ہے سکسٹی کا یہ ورٹیکل ہے سکسٹی کا انگل بنا رہا ہے تو اگر یہاں پہ سکسٹی کا انگل بنا رہا ہے اور تو ہمارے پاس یہ اگر ال ہے تو یہ ال سائن تھیٹا اور یہ والے جو ہے کار تھیٹا ہوگا تو ہمارے پاس پوٹینشن انرجی ہوگی یعنی ایم جی ال اس کی ٹوٹل لینڈ اور مائنس ایم جی ال کار تھیٹا ایم جی اور ال ساتھ کار تھیٹا ہوگا تو یہاں پہ اگر یعنی جب وہ یہاں پہ ہوتا ہے یعنی سٹرنگ یہاں پہ ہوتا ہے تو اس کی نیشہ انرجی ایم جی ایل ہوتی ہے یعنی اگر میلے کن تو وہ ہمارے پاس ہوگی ایم جی ایل اور جب وہ اس پوائنٹ پہ آتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ایک کمپونٹ ایل سائن سیٹا جو کہ ہمارے وقت ہائٹ کو تو ریپیزنٹ نہیں کر رہا ہم پوٹینشل انرجی کنفیگریشن جب ہائٹ ہوتی ہے چینج ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کی لیندھ کتنی ہو جاتی ہے ایل کاز تیٹا تو پھر یہ اگر ہم اس کو ایو آئی کہہ دیں ایز ایک کو ٹو ایم جی ایل اور ایک ہمارے پاس ہوگا یو ایف جس کو ہم کہیں گے ایم جی اور ایل تو ہمارے پاس اب ایل نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا ایل کاز آف تیٹا تو ایل کاز آف تیٹا یہاں پہ آپ ایل کاز آف تیٹا دونوں کو منص ایم جی کامل لیں گے تو وان مائنس کاز آف تیٹا آ جائے گا یعنی پوٹنشن انرجی جب وہ سکسٹی کے انگل بنا رہا ہو تو یہ آپ پاس اس کی پوٹنشن انرجی جب وہ کوئی انگل تیٹا بنا رہا ہو ورٹیکل کے ساتھ تو یہ ایون جہاں پہ آپ کو تیٹا بھی گیون ہے ایم جی بھی گیون ہے ایل بھی گیون ہے تو آپ پس ای وان بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اب یہ بی پارٹ میں اس کا ون پارٹ تھا بی پارٹ میں پھر اس کا سیکنڈ جو ان نے کہا تھا فریکنسی فائند کریں جب آپ ہمارے پاس میس بھی گیونہ بھی گیونہ تو فریکنسی ون اوور ٹو پچی جہاں سے آپ کے پاس لیند گیونہ ہے تو فریکنسی فائند کرتے ہیں اس فریکنسی کی قرصمونڈ آپ ڈلٹا ای فائند کریں گے تو کیا ہوگا ہے ڈلٹا ای دیکھوڈ ایچ میو کیونکہ آپ کی پاس فریکنسی آ گئی تو آپ ایچ میو بھی فائند کرتے ہیں اب آپ کیا کریں گے ان دونوں کا پھر ریشو لے لیں گے ڈیلٹا ای اوور ای ون کی ڈیلٹا ای آپ کے پاس یہ ہے اور ای ون آپ کے پاس کون سا ہے یہ والا ہوگا تو جیسے آپ ان دو کریش تو آپ کے پاس ایک نمبر آ جائے گا جیسے ہم نے پارٹ اے میں کیا ہے تو دونوں پارٹ اے اور پارٹ بی کے انصر کو آپ کمپیر کریں گے اور دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ پارٹ اے ریشو آف انڈرڈی سپیسنگ ہمارے پاس زیادی بات ہے جو انڈرڈی جتنا سمال ہوگا تو وہ کیا ہوگا کوانٹوم نیچر اس میں دومینٹس ہوگی جس میں ہمارے پاس انڈرڈی لیول بہت کلوز کلوز ہوتے ہیں جب انڈرڈی لیول بہت کلوز کلوز ہوتے ہیں تو ہمارے پاس وہ کون سے ہوتے ہیں ویو نیچر دومینٹس ہوتی ہے پارٹیکل نیچر میں ہمارے پاس ڈسکریٹنس زیادہ ہوتی ہے یعنی جو انڈرڈی لیول ہے اس میں کلوز ڈیفرنس زیادہ ہوتا ہے جب اندر جی ڈیفرنس زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ایزیڈی ڈسٹنگیش کرتے ہیں بائی نیکڈ آئیز اور اس طریقے سے ہم کہتے ہیں ڈسکریٹنس زیادہ ہے جب ڈسکریٹنس زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس کلاسیکل جو نیچر ہے وہ زیادہ ڈومینٹ کرتی ہے تو یہ باربل کونٹوم نیچر اور ڈسکریٹ کلاسیکل نیچر کا پوجہ ہے تو آپ نے یہی مائنڈ میں لاجک رکھنی ہے کہ جب ڈیلٹا ہی یعنی جو سپیسنگ ہوتی ہے وہ بہت سمال ہوتی ہے ہمارے پاس یعنی یہ مرج ہوتی ہیں لیول ایک دوسرے کی ہم اس کو ڈسٹنگیش نہیں کر سکتے بائی نیکڈ آئی اتنے سمال اتنا سمال ہوتا ہے یعنی یہ ریشو ہے وہ بہت سمال ہوتی ہے بہت لار جیزا ہے ان دونوں کی ریشو اور جب یہ نمبر بہت زیادہ آتا ہے تو یہاں پہ بہت سارے لیول ہوتے ہیں اور بہت کلوز کلوز ہوتے ہیں جس سے ہم اس کو ڈسٹنگیش بھی نہیں کر سکتے تو یہ کوانٹوم نیچر بہت اس میں کرتی ہے جبکہ کلاسیکل میں ہم اس کو ڈسٹنگیش کر سکتے ہیں یعنی کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی نیکسٹ ویسٹن کی طرف ہم مو کرتے ہیں کہتا ہے بیم آف ایکسر ہے فرام سلفر سوس ہے جس کی ہمارے پاس یہ ویبلنٹ ہے اور ایک گیم آس بیورے ہے جس کی ہمارے پاس جو سیزیم ایٹم سے نکل رہی ہے اور اس کی ویبلنٹ یہ ہے جناب گریفائی ٹارگیٹ کو پر ہم اس کو فال کرا رہے ہیں ٹو ڈیٹیکٹر ہمارے پاس سیٹ اپ ایتنگل تھرٹی این وان پوینٹی ڈیگری فرام در دیکشن آف دا انسیڈنٹ بیم اسٹی میٹ دا ویبلنٹ شفٹ آف دا ایکس ریز ہم نے ویبلنٹ میکینک شفٹ فائنٹ کرنی ہے تو پہلی بات آپ کو یہ پتا ہونے جائے کہ جو ہمارے پاس ویبلنٹ شفٹ آتی ہے وہ انسیڈنٹ ویبلنٹ پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس جتنی بھی آپ ویبلنٹ چینج کریں وہ جو شفٹ آتا ہے وہ تو انسیڈنٹ ویبلنٹ پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا صرف انگل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو انگل ہمارے پاس گیون ہے دو تو ہم دو ڈیپینڈ انگل کیلئے ہم کیا کرنے گا شفٹ فائنٹ کرنے کے ہمارا فرسٹ کوئسٹن یہ ہے تو اگر میں فرسٹ کوئسٹن کا اگر یہاں پہ انسر کو طرف آپ کو لے جاؤں انسر کی طرف یہ کہا ہے ڈیلٹا لیمڈا ایز ایکوٹو ایچو اور ایم نار سی ون مائنس کازار تیٹا اور ڈیلٹا لیمڈا مارے پاس کیا ہوتا ہے لیمڈا پرائیم مائنس لیمڈا ہوتا ہے تو میں نے دوسری طرف لے کے جا کے اس کو لیمڈا کی ہے اور ایچو اور ایم نار سی ون مائنس کازار تیٹا آپ کے پاس دو انگل گیون ہے آپ یہاں سے دونوں انگل پٹ کر لیں کیونکہ انسیڈنٹ اگر آپ ڈیلٹا لیمڈا دیکھیں تو ڈیلٹا لیمڈا ایز ایکوٹو ایچو اور ایم نار سی ون مائنس کازار تیٹا یہاں تک اس طرم میں کیا ہے کوئی لیمڈا کا ذکر نہیں ہے صرف انگل جہاں پہ آپ چینج کریں گے تو آپ کو ڈیلٹا لیمڈا مل جائے گا ہاں جی اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ سکیٹرڈ ویولینٹ فائنڈ کریں تو پھر یہ انسیڈنٹ انگل پر دیپینڈ کرتا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ویولینٹ میں چینج کریں تو شفٹ دونوں ویولینٹ کا ڈیفرنس ہے تو شفٹ تو یہ ہے ایچو اور ایم نار سی ون مائنس جو کہ کس پی دیپینڈ کر رہا ہے ایچو اور ایم نار سی کانسٹ ایس میں ون مائنس کار تھیٹا تھیٹا پر دیپینڈ کر رہا ہے اگر وہ کہتے ہیں سکیٹرڈ ویولینٹ فائنڈ کریں فوٹون کی جن جو وہ فوٹون سکیٹر ہوگے اس کی ویولینٹ فائنڈ کریں تو پھر تو دائری بات ہے لیمڈا پر آ رہا ہے پھر تو دیپینڈ کرتا ہے لیکن جو کامپٹنز جن دونوں پر شفٹ آ رہا ہے وہ دیپینڈ نہیں کرتا اس کی واجی سیکنڈ کوششن ہے ہمارا اگر میں یہاں پہ یہ آریس کرلوں تاکہ ہم اس پہ سیکنڈ کوششن کی طرح اس میں ہمیں بیگ جانا پڑے گا کہتے ہیں کائنیٹک انرڈی آف دا ریکوائلنگ الیکٹرون ایچ آف دی فور کائنیٹک انرڈی آف ریکوائلنگ الیکٹرون فائنڈ کرنی ہے تو اس کی لیے ہمیں جسٹ ایک فارمولا جو کہ یہاں پہ میں لکھا ہے کائنیٹک اندرڈی آف دا ریکوائلنگ الیکٹرون ایچ سی ون وار لیمڈا مینس لیمڈا پرائیم لیمڈا انسیڈنٹ فوٹ آن کی ویولنٹ ہے لیمڈا پرائیم جو آپ کے پاس سیکیٹر رائے کی دیکھیں میں نے فارمول اس لیے ہم پرینج کیا ہے لیمڈا پرائیم ایچ گوڑو لیمڈا پلاس ایچ وار ایم نار سی وار مینس کازا تو آپ ڈیفرنٹ انگل کیونکہ ہمارے پاس دو انگل گیون ہے تو دو انگل کی کرسپون آپ کو ظاہری بات ہے ون بائی ون انگل پوٹ کر کے ایک دفعہ یہ پوٹ کرنا پڑے گا ویولنٹ کوئن سی یوز کرنے ہوگی یہ یوز کرنے ہوگی فرسٹ ویڈیو آئی گی لیمڈا پرائیم کی پھر آپ کو یہ والی ویولنٹ جوز کر کے یہ والی انگل جوز کرنا ہوگا پھر آپ کے پاس کیا ہوگا ایک سکیٹر ویولنٹ آئی گی پھر آپ کو اس طریقے سے یہ والی ویولنٹ جوز کر کے یہ انگل اور پھر یہ والی ویولنٹ تو فور اس طریقے سے آپ کے پاس کیسز بنے گی تو یہ جب آپ یہاں پہ پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس کائنیٹک اندر دی فاردہ ریکوائل انگل ایک ٹون اس میں ڈیفرنٹ کیسز کیلئے بن جائے گی یعنی فور دو ویولنٹ ہے اور دو انگل ہیں تو ظاہری بات ہے ایک سکیٹر ویولنٹ کو فکر کریں گے اور دوسری انگل کو آپ چینج کر رہے گے پھر آپ اس طریقے سے ایک ویولنٹ دوسری کو اس کو لیں گے اور اس انگل کو پہ بھی چیک کریں گے اور اس انگل پہ بھی لیمڈا پرائیم فائنڈ کریں گے پھر یہاں پہ چیک کریں گے کائنیٹک اندر جی تو آپ کے پاس کائنیٹک اندر جی اس کے بعد جی یہ کائنیٹک اندر جی میں نہیں کرنا جسٹ آپ کو ایڈیا دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو کر لیں اس کے بعد کتنی اندر جی ہمارے پاس ہوا ہی ہے ہمیں اوٹ ووڈ پہ کتنا ویولنٹ ملی ہے ایسی اور لیمڈا پرائیم اوور ایسی اور لیمڈا ہمارے پاس انسیڈنٹ ویولنٹ یہ تھی یعنی یہ ای ہے بیسیکلی ایسی اور لیمڈا ہمارے پاس ایسی اور لیمڈا پرائیم ملٹیپلائی بے ہنڈرڈ تو آپ کی پاس لیمڈا پرائیم یہاں سے آئے گا اور ایسی اور لیمڈا انسیڈنٹ لائیٹ کی جو ویولنٹ ہوگی ہنڈرڈ کریں گے کیونکہ باقی انرجی کس کو مل گئی ہے یہاں پہ ایک فوٹون آیا ایک الیکٹرون ریس پہ تھا الیکٹرون ادھر ہی کوئل ہو گیا اور یہ فوٹون ہمارے پاس اس ڈائریکشن میں سیکیٹر ہو گیا اب باقی جو انرجی ملی وہ کس کو مل گئی ہے الیکٹرون کو مل گئی ہے وہ ہم میں ایک چلی لاسٹ ہو گئی ہے وہ انرجی ہم نے یہاں سے فائنڈ کرنی ہے تو ایسی اور لیمڈا پرائیم لیمڈا پرائیم یہ ہم جہاں سے آ جائے گا اور ایسی اور لیمڈا جو ہمارے پاس انسیڈنٹ فوٹون کی انرجی ہوگی یعنی ایسی آپ کے پاس کانسٹرٹ ہے لیمڈا آپ کو پیون ہے دونوں کیس میں اور سی تو آپ فور کیسز کیلئے کیا کرنے گی لاسٹ انرجی فائنڈ کرنے گی تو یہ ایک قویسٹن تھا اس کے بعد جی نیکٹ قویسٹن کی طرف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہائی انرجی فوٹون ہے کاسمک ریڈیشن تو ہمارے پاس کاسمک ریڈیشن میں ہمارے پاس دو فوٹون جنریٹ ہوتے ہیں اور بھئی جانا سکیٹرنگ فرا میں ہائی انرجی فوٹون ایسی پروٹون ایسی مومنٹم دس فائنڈ دا میکسیمم فائنڈل انرجی ایسی یلو فوٹون ایمیٹڈ بائی سوڈیم ایٹم لیمڈا یہ اتنی لینڈی سٹیڈمیٹ ہے اس میں ہم نے صرف فائنڈ کیا کرنا ہمیں ویولینڈ گیون ہے اور وہ کہتے ہیں اس کی گرسپونڈ آپ نے کیا کرنا ہے انرجی فائنڈ کرنی ہے تو اگر ہمیں ویولینڈ گیون ہو تو ہم انرجی کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں ایسی کوڈ ایسی اور لیمڈا ویولینڈ آپ کو گیون ہو ایسی کیا ہے ایسی ہمارے پاس پلنگ کونسلیٹر سی سپیڈ آف لائٹ ہے تو آپ انرجی فائنڈ کر لیں گے یہ قویسٹن یہاں تک تھا اس کی بات کہتا ہے قویسٹن نمبر نائن ہے اسٹی میٹ دی نمبر آف فوٹون ایمیٹڈ پار سیکنڈ فرا میں یہ پاور گیون ہے یہ کلائٹ ہے اور اس کی سیفائی سیونٹی نینو میٹرز کی ویولینڈ ہے تو یہ قوانٹم نیچر آف دس ریڈیشن امپورٹنڈ تو یہ قوانٹم نیچر ہم نے فائنڈ کرتا ہے قوانٹم نیچر کا مطلب ہے پہلی بات ہے نمبر آف فوٹون پر سیکنڈ ہم نے فائنڈ کرتا ہے یعنی نمبر این اور ٹی یہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو پھر آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اگر یہ نمبر آف فوٹون پر یونٹ ٹائم بہت زیادہ آ رہے ہیں تو ہم اس کو نیکڈ آئیس سے کاؤنڈ بھی نہیں کر سکتے تو وہ قوانٹم نیچر اس میں ہمارے پاس کیا ہوگی ڈومینٹ ہوگی اگر بہت سمال ہوں گی تو بزاری بات ہے ہم نیکڈ آئیس سے کو دیکھ سکتے ہیں تو میں نے فارمو لکھا ہے اندر جیز ایکوٹو این ایچ میو کیونکہ یہ ہمارے پاس این ایز ایکوٹو این ایچ میو ہوتا ہے دوس طرح پاور ہوتا ہے ای اوور ٹی تو اگر ای کی جگہ آپ این ایچ میو والا ویلیو یا آپ یہ ویلیو پٹ کریں اوور ٹی تو ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے این اوور ٹی نمبر آفو ٹون پر یونٹ ٹائم جبکہ ہمارے پاس پاور گیون ہے ویبلیو ہم کہاں سے فائنڈ کریں گے یہاں پہ دیکھ کے فریکوینسی فریکوینسی کیا ہوتا ہے سی اوور لیمڈا تو یہاں سے آپ کیا فائنڈ کر لیں گے فریکوینسی فائنڈ کر لیں گے ویبلیو آپ کو گیون ہے سی سپیڈ آف لائٹ ہے تو یہ فریکوینسی آپ کدھر پٹ کریں گے کدھر پٹ کریں گے این اوور ٹی اپنے فائنڈ کرنا ہے پاور آپ کو گیون ہے تو یہاں سے آپ این اوور ٹی کی ویلیو اب پھر دیکھ کے این اوور ٹی کی ویلیو بہت زیادہ آ رہی ہوگی یعنی میں آپ ایکسپیرینس میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو این اوور ٹی کی ویلیو بہت آ رہی ہو زیادہ آ رہے گی تو اس میرے آپ کوانٹوم نیچر ڈسکریٹ ڈومینٹ ہوگی ٹھیک ہے آپ اس کو نیکڈ آئی سے کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے اس کی بات جی کہتا ہے کہ کوسچن نمبر ٹین ہے زیرو پانٹ سیون میگ الیکٹون وولٹ ہے سکیٹر فرام الیکٹون اڈریسٹ ایف دہ فوٹون سکیٹر ایڈن اینگل دس یہ فوٹون کی سکیٹرنگ انگل میں گیون ہے تو آپ اندرجی انڈا ویولیت آپ دہ سکیٹر فوٹون فائنڈ کریں یعنی یہ الیکٹ فوٹون آیا ہے الیکٹون پہ اس میں ہمارے پاس ایک سکیٹر ہو گیا ادھر اور ایک ہمارے پاس الیکٹون ادھر ریکوائل ہو گیا اس کی جناب یہ اپنے ریکوائلنگ انگل جو اس کا پارٹ سی ہے یہ فائنڈ کرنا ہے پلس لیمڈا پرائیم فائنڈ کرنا ہے اور پھر کہتے کالکولیٹ انڈرجی آپ دہ سکیٹر فوٹون اس کی اپنے انڈرجی بھی فائنڈ کرنی ہے یعنی جو سکیٹر فوٹون ہے ایک ہمارے پاس انسیڈنٹ فوٹون تھا ٹھیک ہے جس کی انڈرجی ہمیں گیون ہے 0.7 میگا الیکٹون وولٹ ہم نے سکیٹر فوٹون کی ویولنٹ انڈرجی اور ساتھ ریکوائل انگل اف الیکٹون بھی فائنڈ کرنی ہے ایڈ کانیٹک انڈرجی اف دی ریکوائلنگ الیکٹون پلس انگل ایڈویج الیکٹون ریکوائل یہ انگل بھی فائنڈ کرنی ہے اور اس کی کانیٹک انڈرجی بھی فائنڈ کرنی ہے تو جسٹ اگر آپ ریکوائل ریکوائل کریں اس میں کامٹن واری تھوڑی بہت دیریویشن تو ہم نے ڈیلٹا لیمڈا ایڈ ایکو لیمڈا پرائیم مینس لیمڈا ایڈ ایکو ٹو ور ہمارے پاس یہ جو زیرو پوائنٹ سیون میگا الیکٹرون وولٹ اندر جی ہے اس کو ہم کیا لیکھیں گے زیرو پوائنٹ ایم ای سی سکیار یہ زیرو پوائنٹ فائی ون اور الیکٹرون میگا الیکٹرون وولٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹو پائی ایج کٹسی جو انسیڈنٹ اس کی اندر دیو ہوگی ایم ای سی سکیار زیرو پوائنٹ سیون میگا الیکٹرون وولٹ یہ جب ہم ایج سی اندر میگا الیکٹرون وولٹ میں کنورٹ کریں گے تو پھر ہمارے پاس میگا الیکٹرون وولٹ میگا الیکٹرون وولٹ سے کینسل ہو جائے گا اور پھر ایک سیمپلیس نمبر آ جائیں گے لیمڈا پرائم فائنڈ کرنا تو لیمڈا پرائم ہم تب فائنڈ کر سکتے ہیں جب ہمیں یہاں پہ لیمڈا پرائم یہ جو لیمڈا ہے یہ چیز تو ہمارے پاس یہ بھی گیون ہے 0.7 میگا الیکٹرون و ہے ٹیٹر بھی گیون ہے ایج بھی کانسٹر ہے یہ بھی الیکٹرون موو کر رہا ہے فوٹون موو کر رہا ہے تو اس کی ریس میں اینرڈ پلس بلکہ 0.7 میگا الیکٹرون وولڈ ریپورٹ کریں گے 1 منس کاز آف ٹیٹر تو لیمڈا جو ہے یہ ہم کیسے فائنڈ کریں گے 2 پائی ایس سی آور ایچ میو مارے پاس کتنی انسیڈنٹ 0.7 میگا الیکٹرون وولڈ تو یہ آپ کے پاس انسیڈنٹ ویبلنٹ آجائے گی اس کے بعد جی ایچ میو مائنس میو پرائیم اس میں آپ فریکوینسی کو سی ور لیمڈا پوٹ کریں گے تو 1 ور لیمڈا مائنس ور لیمڈا پرائیم یہاں سے آپ اس کو تھوڑا طرف کا مومنٹم پلس فوٹون کا مومنٹم یہ فوٹون کا مومنٹم ہے یہ فوٹون کا مومنٹم ایکس کے لانگ یہ وائی کے لانگ مومنٹم ہے تو جناب اس میں آپ نے اس کو آرینج کیا اس دوسرے طرف لے گئے اور پھر اس میں بھی آپ نے دو ایکوشن پھر ایک دوسرے پر دیوائٹ کیا ہے تو ٹین فی ہے کیونکہ سائن فی کو آپ اس دیوائٹ کریں کیا بجائے سائن فی بن جائے سائن تی 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 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کیونکہ پی اگر آپ یاد کریں اس میں چھوٹی کلاس میں پی لیمڈا اور پی پرائم کیا ہوگا لیمڈا جو کہ ریکوائیڈ تھا تو یہاں پہ میں سٹاپ کروں گا مزید پرابلم یہ جسٹ ہنٹ تھے اور آپ اس ہنٹ کو یوز کر آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں تو مزید ہم نیکس لیکچر میں دیکھیں گے